آشیق رسول کون ہے اور اُس میں کیا خوبی ہونی چاہیئے، پاکستان میں ممتاز قادری کیا سچا آشیق رسول تھا، لیش تشریح کردیں۔ یہ جو محبت اور عشق ہے نا، اِس محبت کے جذبے کے تحت، عشق کے زیرِ اثر جو پھر انسان سے عامال ہوتے ہیں وہ فطری ہوتے ہیں۔ آپ کسی کو لیکچر دے دے کے پڑھا دیں کہ مارو یہ غستاخِ رسول تھا، ٹھیک ہے؟ اُس کو بار بار حدیثیں سنا سنا کر کے اُس کے کان بھر دے، مارو اُس کو یہ غستاخِ رسول تھا اور پھر وہ مار دے، اُس کے بعد آپ اُس کو کہیں یہ عشقِ رسول تھا، اِس سے برداشت نہیں ہوا، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ رہ گئی ممتاز قادری کی بات تو کوئی عشقِ رسول نہیں تھا، تو اب جھوٹی باتیں ہیں۔ یہ فتنہ پرست مولویوں نے اُس کو چڑھایا کہ جاؤ مارو، ان کا یہی کام ہے۔ ان مولویوں کا یہی کام ہے، پاکستان کے اندر یہ امریکہ مردباد کے نعرے لگواتے ہیں اور ان کی اپنی اولاد امریکہ میں پڑھ رہی ہے۔ امریکہ مردباد کے نعرے لگواتے ہیں کہ امریکہ کافر ہے اور ان کی اپنی اولاد امریکہ میں پڑھ رہی ہیں۔ تو عشقِ رسول کون ہے پھر؟ عشقِ رسول وہ ہے کہ جس کے دل میں محمد الرسولﷺ کے سینے کی کوئی مخلوق ہے۔ مَنْ تُو شُدَمْ تُو مَنْ شُدِ تَاقَسْ نَگُوْئِدْ بَادَزِن مَنْ دِیْغَرَمْ تُو دِیْغَرِ حضورﷺ کی کوئی چیز اُس کے اندر آگئی، اُس کو دیکھا تو حضورﷺ کو دیکھا۔ ایک ناد خان تھا حبیب پینٹر، اُس کی ناد کا ایک شیر بڑا پسند آیا۔ اُس نے کہا کہ فَنَا اِتْنَا تو ہو جاؤں میں تیری ذاتِ والی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اُس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ حالانکہ غزل میں اور آگے بڑی بیتوکی باتیں بھی کہہ دیئیں انہوں نے، جس کا مطلب یہ تھا کہ لفاظی ہے بس۔ لیکن میں نے مثال دینے کے لیے یہ شیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب عاشقِ رسول کون تھے؟ سب سے بڑی بات تو عاشقِ رسول کی یہ ہے کہ بلالِ حبشی جو تھے، حضورﷺ نبی پاکﷺ نے جب پردہ فرما لیا، تو اُس کے بعد بلالِ حبشی نے اذان نہیں دی۔ بہت لوگوں نے زور لگایا کہ جی آپ اذان دیں، ترستے ہیں ہمارے کان۔ انہوں نے اذان نہیں دیں۔ پھر ایک دن لوگوں نے کیا کیا؟ کہ حضورﷺ کے جو شہزادے تھے، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہا کہ آپ کہیں۔ تو اب بلالِ حبشی ان کی بات ٹال نہیں سکتے تھے، کیونکہ حضورﷺ کے شہزادے تھے وہ۔ تو ان کے کہنے پہ وہ اذان تو انہوں نے شروع کر دی۔ لیکن جب یہاں آئے اشہدن محمد الرسول اللہ، تو یہ الفاظ دوراتے ہوئے ممبرِ رسولﷺ پر جب بلال کی نظر پہنچی اور حضورﷺ نظر نہ آئے، تو جان دے دی۔ یہ ہوتا ہے عشقِ رسولﷺ عرش والے بھی سنتے تھے جس کو کیا اذان تھی اذان بلالی، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو۔ ایک یہ بھی واقعہ سنا ہے ہم نے کہ جب تک بلال نے اذان نہیں دی سورج نہیں نکلا۔ اور پھر کوئی بڑی بات نہیں ہے، محمد الرسولﷺ کی ذاتی ایسی ہے۔ اگر آپ کے عشق میں کوئی مبتلا ہو جائے تو کیا بڑی بات ہوگی کہ دنیا کا نظام درم برب ہو جائے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ حضورﷺ سے سچا عشق کرتے تھے وہ، ہم لوگوں کی طرح نہیں تھے، سچے عاشق تھے۔ سرکار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سرکار ہم کو بھی بلال حوشی میں جو عشق کے شولے تھے، ہمیں بھی اپنی ذات کے لیے ایسا عشق عطا فرمائیں۔ جو وفاداری ابو بکر صدیق نے حضورﷺ کی ساتھ نبھائی، سرکار ہم کو بھی ایسا وفادار بنا دیں۔ کیوں جی؟ جس طرح مولا علی حجرت کی رات کو حضورﷺ کے بستر پر لیٹ گئے اور آپﷺ روانہ ہو گئے، اتنا عطا بات سرکار ہمارے پر بھی کر لیں اپنی ذات کے لیے۔ یہ بہت بڑی ہستیاں تھیں، بلال حبشی جیسے لوگ، مولا علی جیسے لوگ، یہ تو بہت بڑے لوگ تھے۔ ان کے خدموں کی خاک بھی ہمارے لیے وہ سرمایہ حیات ہے۔ صرف یہ الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ کی رٹ لگانے سے عاشق نہیں منتا ہے۔ آج زمانے میں لوگوں نے جو عاشقِ رسولﷺ کا جو نقشہ کہنچا ہوا ہے وہ بڑا ہی بیانک ہے۔ ہری پگڑی باندو اس کو، سفید کرتا پجاما پہنا دو اس کو، سمجھے؟ اور اوپر سے جو ہے الصلاة والسلام علی رسولﷺ کی رٹ لگا دے ہو، کہتے دیکھو یہ عاشقِ رسولﷺ جا رہا ہے۔ عشق کا تعلق تو روحوں سے ہے۔ یہ عشق نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جس سے محبت ہے اس کی جیسی شکل و صورت بنا لو۔ اب یہ کہوں کس نے کہا یہ؟ چھوڑو یار کیوں دین میں فتنہ پیدا کر رہے ہو؟ کہ جس سے محبت ہے اس کی جیسی شکل صورت بنا لو۔ جس سے محبت ہے اس کی جیسی شکل صورت تو کوئی بھی بنا سکتا ہے؟ اس میں محبت کہاں سے آگئی؟ یہ تو بحروف ہو گیا، محبت کہاں ہوئی ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ بحروفیاں، یہی کام تو کرتے ہیں بحروفیاں؟ ایسے نہیں منتے عاشقِ رسولﷺ۔ سرکار گوھر شاہی نے تو یہ فرمایا کہ جیسے ذکر کے درجے ہیں، ابھی آپ نے ذکرِ قلب حاصل کیا، آپ کے دل کی ہر دھڑکن اللہ ہو اللہ ہو کر رہی ہے، سوتے اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل، اب ذاکرِ قلبی ہوگا۔ پھر آپ نے لطیفہِ روح کو بھی ذکر میں لگایا، لطیفہِ سری کو بھی ذکر میں لگایا، خفی کو بھی لگایا، اخفا کو بھی لگایا، لطیفہِ نفس کو بھی لگایا، لطیفہِ انا کو بھی لگایا۔ سات و لطیفے ذکر کرنے لگ گئے اس کے بعد جو ہے آپ جب ذکر کرنے بیٹھے تو آپ کے جسم کے ساتھ ٹکڑے ہونے لگ گئے اس کو ذکرِ قربانی کہتے ہیں سرکار نے فرمایا ذکرِ قربانی میں لگ گیا تو اس کے باوجود دیدارِ رسولﷺ کے لیے ناپاک ہے جب تُو اللہ کا ذکر کرے اور تیرے جسم کے ساتھ ٹکڑے ہو جائیں اس وقت بھی تُو دیدارِ رسولﷺ کے لیے ابھی تیار نہیں ہے ناپاک ہے مولانا الروم نے کہا ہزار بار بشوئم دہنزہ مشک و گلاب ہنوز نامتو گفتن کمالِ بے عدبیست کہ ہزار بار مشک امبر اور گلاب کے ارخ سے زبان دھوتا رہوں پھر بھی اگر حضورﷺ کا نام میری زبان پر آ جائے تو کمال کی بیعد بھی ہوگی ہزار بار مشک امبر سے زبان کو دو دوں پھر بھی میری زبان جو ہے اتنی پاک نہیں کہ آپ کا نام لے لوں اور دیکھیں سرکار کی ادا کی قربان جائیں سرکار نے حضورﷺ کو کبھی بہت ہی شاز و نادر مخاطب نہیں کیا حضورﷺ کا ذاتی نام محمد لے کے حضورﷺ کہا فرمایا ان کا براہ راست ذاتی نام لینا بھی بیعد بھی ہے کیا ہم کو درس دیا ہے کیا ہم کو جو ہے عالی طرح کے جو ہے وہ مینرز سکھائے ہیں یہ سرکار گوھر شاہی کا درس ہے دو نادے پڑھ لیں عاشقہ رسول بن گئے کاروبار بنا لیا ناد خانی کو کاروبار بنا لیا اور ناتوں میں بھی یہ بات آگئی کہ حب نبی سے پہلے لاچار اور مفلس تھا میں اور اب جب ناتیں رسول مقبول پڑی ہے تو اب دیکھو وہ میرے حالات نہیں بدل گئے نا حالات کیونکہ نات بیچ رہا ہے تو اپنے پیٹ کی دوزخ کو بھرنے کے لیے اللہ کے رسول کا جو تعریفی کلمات ادا کر رہا ہے ان کو بیچ رہا ہے اس کے پیسے لے رہا ہے اور پھر تو عاشق رسول کہلاتا ہے تیری سوچ اور فہم اور ادراک پر لانت ہے تیری سوچ اور فہم اور ادراک پر لانت ہے